حمدہ حاجی فیرز محمد صاحب سے معلوم ہوا کہ اتنے زیادہ لوگ جو بیٹھے ہیں اللہ کی محبت میں جو خیال ہوا کہ دو چار نصیرت کی باتیں ہو جائے تو میرے دوست خدا کی قسم خدا ملنے کا یہی دریجہ ہے خدا کے ناپسندی دفعات کو چھوڑ دے جب ہم چاہتے ہیں اپنے مالک کو ہیں کہ کیوں ہم پھر اپنے مالک کو ناراض کریں تو یہ نفس شیطان کا دھوکہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اپنے مالک کو ناراض کرنے والی باتوں میں ہم پس جاتے ہیں سب سے لے کر پاؤں تو تمام آزا و جوارے پر قسم خدا اس محبت بات کا حق ہے کہ ہر ہر آزا و جوارے کے ذریعے سے اپنے محبت بات کی خوشیوں کی تلاش ہو ہر وہ اپنے محبت بات کی خوابید ہر وہ نمو سے ملے اس نے پکارا مشکل ہمارے جانو جسے کے ذرے ذرے سے ہم اپنے مالک تعالیٰ پر فضا ہوتے رائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جان دے دیں گے پھر بھی کسی طرح ایک گناہ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ نگاہ کی بھی حفاظت کریں گے زبان کی بھی حفاظت کریں گے کانوں کی بھی حفاظت کریں گے اور تمام آزا و جوار کی حفاظت کریں گے اپنے مالک کو انشاءاللہ ہرگز ہم ناراض نہیں کریں گے سب کو پاک آزمہ انشاءاللہ کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائیں گے ایک بات یہ ہے میرے دوسری بات یہ ہے کہ احلاللہ کی صحبت موٹنا بیٹھنا قسم بکدہ گناہوں سے بجنے کے لئے بہت مفید ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں من جانب اللہ بے شمار انوار برستے رہتے ہیں اب کہیں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اس میں سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ گیلے تو ہوں گے لیکن زیادہ نہیں ہلکا ہلکا سا کچھ آثر ہوگا اور کہیں بستہار بارش ہو رہی ہے وہ وہاں سے اس بارش میں آپ گزر رہے ہیں تو آپ کیا حال ہوگا کپڑا ہلکا ہلکا جو ہے کپڑا گیلا ہوگا ہلکا ہلکا کیا کہ بلکل ہی دھول جائے گا تو بھی دوستو جہاں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ہے عشق کے حق ہوتے ہیں وہاں انوار الہیہ کی بارش ہوتے ہوتے ہیں اسی لیے وہ جو قاتل کے قاتل کا قصہ ہے کہ راستے میں اب تک ان اللہ والوں کی مسجد کے کوئی پہنچ بھی نہ پائے لیکن اس پر ان کی مقفلت ہوگی کہ نیعہ اگر سے پہنچا ہے عبدالعہ کے عشق کے پاس مقربین کے پاس لیکن جات تو رہا تھا وہیں کتنا مورا ظالم کتنا مورا مجرم صرف اس بات پر اس کی بکشش ہو گئی ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والو کی حق تعالیٰ کتنی قدر ہے کتنی عزت ہے کتنی محروبیت ہے اس لئے میرے روز تو زندگی منانے کے لئے ایک تو یہ ہے کہ گناہوں کو بالکل چھوڑ دینا اس کی کوشش میں لگے رہنا کتنی بھی تکلیف ہو مشکت ہو پھر بھی ہم گناہ نہیں کریں گی انشاءاللہ جان جائے تو جائے جان دے دی میں نے ان کے نام پر پیشکے میں سوچا نہ کچھ انجام پر اور دوسری بات یہ ہے کہ حال اللہ کی صحبت میں اٹھنا و اٹھنا جن کے بارے میں یہ گمان پیدا ہو جائے ان کے حالات کو دیکھ کے دن رات کہ نہیں یہ تو اللہ والے ہیں ان سے جو ہے اللہ کی خجب آتی ہے اللہ تعالیٰ کی محقت کی اور براہت کی خجب آتی ہے ان کی جان حرورت جستے جوئے محقوبے پاک میں ہوتی ہے تو اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ دو دلیلیں ہیں ایک یہ ہے کہ ہم واقعاتاً واقعہ میں یعنی ظاہر میں ان کو باشرہ دیکھتے ہیں مطبع شریعت و سنت پاتے ہیں ایک دوسری بات یہ ہے کہ دور حاضر کے علامہ حقی ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں بھئی اللہ والے ہیں یہ دو دلیل ہے بس یہ بات تو نہیں مانگے کی نہیں اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا رکھے کسی باتیں ہوگی میرے دوستوں دو تیسری بات یہ ہے کہ میرے دوستوں بہت جانا فائدہ کی بات ہے بہت ہی کام کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو احلاللہ ہیں ہمارے اکابر الدین کے نزدیک جو احلاللہ ہیں ان کے موائز محلوزات کا مطالعہ ہمارے حقی انمت فرماتے دن اللہ تعالیٰ مرکتہ ہو کہ یہ ہمارے بدلگوں کی صحومت کا بدل ہے اب دیکھو لاکھ ہم کوشش کرے اب کیسے ہمیں حقی انمت کی صحومت حاصل ہوگی کیسے مولانا نانطویق یا حضرت گنگوی کی حادثات کی رحمہ اللہ تعالیٰ صحومت کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہاں ممکن ہے یہ لیکن یہ ہے کہ ان حضرات کے موائز ملکوزات سوانے موجود ہیں اس کا مطالعہ کہہ جائے تو گویا کہ ان کی صحومت ملیے کتنا عظم و شن رفع ہوگئے انشاءاللہ تعالیٰ اور کتنی بات ہوگئے تین بات ہے نا چوتی بات کا عرض کر دو یا خاموسی ہو جاؤں وہ یہ ہے کہ خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم مائوس ہونا ناؤمید ہو جانا حرام نہیں کفر ہے کفر ہے کفر ہے اب تعالیٰ نے اس کو یہ بالکل حرامی نہیں اس کو کفر فرما دیا اس کو ہم نے سنایا تھا یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ تو مجھ سے ناؤمید ہو جاتا ہے یہ ناؤمید تو شیطان ہوتا ہے عبریز ہوتا ہے ناؤمید تو کیسے مجھ سے ناؤمید ہو جاتا ہے جبکہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ استغفیر رب بی انہو کانا غفارا اور میں نے خود کہا اللہ تک نہ تمہیں رحمت اللہ پھر بھی تجھ کو مجھ پرنا اعتمان ہوا پھر تو پکہ کامر ہے تو میرا نہیں ہے تو آؤ کسی کا ہے ہٹ یہاں سے جا سننا ہے میرے دوستو اس لئے ناؤمید ہو جانا بالکل کفر ہے بالکل کفر ہے تو پھر کیا ہوگا اس نامید زندین محال تے انتفائی زندین بھی محال یہ تھنڈا بھی ہے گرم بھی ہے ایسا تو ہوں نہیں سکتا دو میں سے ایک ہے جب ناؤمید ہونا حرام ہے ماہید سے حرام ہے تو امید لگانا افرد جائیں گے حاصل کیا ہوا کہ لاکھ تو تمہارے حالات بڑے ہوئے ہوں امید رکھو امید رکھو امید رکھو میرا بھی کام بن جائے گا اس عرحم الرحیمین کے یہاں میرا بھی کام بن جائے گا رب الرحیمین کے یہاں صرف یہاں کہ میں دروازے بھی اس در پر پڑا رہا ہوں بات سے ان میں آگئے کی نہیں اللہ تعالی ہمیں فاہم عطا فرمائے فغور فرمائے توفیقات سے نوازیں اور اللہ تعالی ہمیں بلدود رکھو بس واقعا رتاوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کی طلب و پیاس کو دیکھ کے چند باتیں عرض کرنے کی توفیق بھی الحمدللہ اللہ تعالی اس کو میرے بھی ٹی بی آپ سب کے لیے بھی تمام حاضر غیر سب محبین کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے عبداللہ اس کو مفید فرمائے نفع عظیم کے ساتھ مفید بنا دی چار باتیں ہوگئے ہیں ایسا